اسلام علیکم میں ہوں عجمال جامل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو نیچے ہلکا سے اسے لائک کر دیں اور اگر آپ کو پسند نہیں بھی آئی تو پھر بھی لائک کر دیں کیونکہ there is always a second chance اور پھر مزید قبروں, تبسوں, تجزیوں اور وی لاکس کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیں مجھے جیسے آپ کو پتا ہے کہ عدالت نے بلایا تھا اور as a witness I was there اور مجھ سے جو پوچھا گیا میں نے سب سچ بتایا ان کو جی جیسے بھی ان کا جو خان صاحب کی شادی کا معاملہ تھا وہ عدد سے پہلے تھا اور جو جو مجھ سے سوالات کیے گئے ان کو میں نے بڑا کلیرلی عدالت میں بتایا کہ جی دو نکاح آپ کا دعویٰ ہے عون صاحب کے دو نکاح کیے عمران خان صاحب نے آپ اس کے گواہ ہیں یہ بات صحیح ہے ایسے ہی ہے بچہ صاحبہ سے دو نکاح کیا ہے جی ایسے ہی ہے پہلا نکاح کب کیا تھا جس کے آپ گواہ ہیں پہلی جنوری ٹو تھاؤزن ایٹین جی دوسرا نکاح صاحب کب کیا تھا بچہ صاحبہ سے آپ کے نکاح صدیق کو بہینہ طور پر آئی ٹھیک سکسٹین فیبری سولہ فیبری دو دار اٹھارہ آپ نے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے پوچھا نہیں براند صاحب سے کہ نکاح تو ہو چکا ہے فرس جنوری دو دار اٹھارہ کو بچہ صاحبہ سے تو اب دوبارہ بچہ صاحبہ سے سولہ فرمری کو نکاح کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھیں چونکہ میں نے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کامرہ بھائی میں نے سچ بولنا ہے اور میں کبھی سوچ پتلا بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی جھوٹ بولنا ہوں اور کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کوئی جھوٹ پر مبنی یا کوئی ایسی بات کروں کیونکہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے یہی میں نے آج عدالت میں کہا کہ آپ نے مجھے بلائے اور میں سچ کہوں گا اور میں کبھی بھی جھوٹ پر مبنی کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ پہلا ہوا نکاح تو کافی کچھ خبریں باہر نکلیں میڈیا پہ چلیں اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور مفتی صاحب نے جب پوچھا کہ آپ کی ڈیوورس کا کیا ڈیٹس ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ان کو ڈاؤٹ تھا کیونکہ وہ کلیارٹی نہیں تھی ان کو اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم ایک خاموشی کر دی گئی کہ نہیں جی ابھی اناؤنس نہیں کرتے یہ خبر چلی ہے تو کوئی بات نہیں پھر بقاعدہ جب ڈیٹ پوری ہو گئی تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو نکاح کو دوبارہ کیا گیا اور ویسی ویلفی بخاری صاحب بھی تھے وہاں اور میں ابھی تھا مفتی صاحب بھی تھا دی لیکن آپ کو اس وقت عمرال خان صاحب نے یہ بتایا کہ عددت کا معاملہ ہے اور اس لیے میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ پہلے عددت نہیں ہوئی تھی مبینہ طور پر اب عددت ہو گئی ہے جو میں سولہ فروری کو دوبارہ اسی خاتون سے شادی نکاح کر رہا ہوں یہ رو آپ کو بتایا تھا جی جی یہی 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 ریزن یہی تھا اور اچھا ریزن یہ تھا کہ کیونکہ جب آپ جب نکاح کو ایک ہوتا ہے نا جی تو اس میں آپ کو لکھا جاتا ہے کہ ڈیووزڈ ہیں آپ شادی شدہ ہیں آپ سوری آپ ڈیووزڈ ہیں یا بیوہ ہیں یا جو بھی ایک میٹر ہوتا ہے اس میں تو اس پہ تھا کہ ڈیووزڈ ہیں تو وہ اس پہ آپ کو پھر مفتی صاحب پوچھتے ہیں وہ تو ڈیٹیل یہی تھی کہ وہ ٹائم پورا نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بشرا صاحبہ اور عبران صاحب دونوں مچور لوگ ہیں ہم ان کی خیر ذاتی زندگی پہ تو بات کرتے نہیں لیکن ایک کیس کو فیس کر رہے جس میں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس طرح ہوا ہے جھوٹ بولا گیا ہے سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ اتنا پرابلم کیا تھا کر لیتے فرس جنوری کو نکاح کرنے کا مبینہ طور پر کیا ریزن تھے دیکھیں مجھے تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس تاریخ کو فرسٹ کو جانا ہے لاہور اور ہم نے نکاح کرنا ہے اور اس کی وجہ سے ہی میں نے جو سارے انتظامات کیے امین زلفی کو بلایا اور ہم لوگ لاہور چلے گئے اور کیا ریزن تھی یہی تھی کہ ان کا حکم ہے کہ بس فرسٹ کو کرنا ہے کس کا حکم اس کے پیچھے آپ کو پتا ہی ہے کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو اس کو لیتے ہیں کہ دوحانی چیزوں پر زیادہ جاتے ہیں نہیں امران صاحب نے یہ جو کہا کہ حکم ہے مجھے کہ فرسٹ جنوری کو کرنا ہے یہ حکم سے بنات کس کا حکم یہ تو حکم جن کا ہوتا تھا انہی کا حکم ہوتا تھا کہ بی بی نے کہا ہے کہ فرسٹ کو کرنا ہے اور ان کی کوئی ایسی تھی کیلکولیشن کہ یہ فرسٹ کوئی کرنے آؤ کیونکہ وہ اتنے سپیرچولی اور اتنا ان کو فالو کر رہے تھے اتنا ان کی باتوں کو وہ مانتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا صاحب آپ بہت سی چیزوں میں دیکھیں میں آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب کے پاس جب آیا تھا ایک دفعہ انٹرویو کرنے ہوں کا وہ پرائیم سٹر میں نے ریحام خان صاحبہ سے ان کی شادی سوٹ ہوئی بھی تھی تو میں نے اس وقت پوری پارٹی میں چیم گوئیاں ہوتی تھیں کہ جی ریحام خان صاحبہ جو ہے نا وہ عمران صاحب کو انفلنس کر رہی ہیں یا ان کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے سامنے میں نے یہ سوال آنیر ان سے پوچھا تھا عمران صاحب سے اور انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ کامران میں تو اتنا خودصر ہوں کہنے کا خودصر کا لفظ یو سنی نہیں تو وہ بڑے پیار سمجھایا کرتی تھی کہ کہیں میں افینڈ نہ ہو جاؤں آپ کو یاد ہے وہ بات کہ عمران خان صاحب نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا تو اب اتنے عمران خان ڈومنیٹنگ پرسنیلٹی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب جو ہے وہ بشرا صاحبہ کے کہنے پہ مبینہ طور پہ غلط نکاح کر رہے تھے پھر نکاح پہ نکاح کر رہے تھے پھر عدت کہتے ہیں انفلنس نہیں ہو سکا وہ کسی اور کر رہے ہو سکا تو بشرا صاحبہ کے ایسا کیا انفلنس تھا ان پہ کہ وہ عمران صاحب کو ڈومنیٹ کر گئی وہ دیکھیں کامران بھائی کامران بھائی آپ نے جہاں کسی کو اپنی ماں اور بہن کا درجہ دیا اور نہ عزت دیو اور آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے آگے کسی کا کوئی اور روپ نظر آ جائے اور آپ اس کو ایسی عزت دے رہے ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے ان کو بڑی بہن اور ماں کی طرح سمجھا اسی طرح میں رہام صاحبہ کی بھی عزت میرے دل میں تھی جب بھی وہ ان کی جب ان کی مسیس تھیں میرے خواہ سے رہام صاحبہ جو تھیں ان کے جن کمزور تھے ان کے جن تکڑے تھے جو ان کے یہ انفلوینس میں آگئے لیکن یہ ہے کہ اس سے نقصان بہت ہوا اس سے نقصان بہت زیادہ ہوا خان صاحب کو بھی ہوا شاید وہ مانے نہ مانے ہمیں میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن جو میں وہاں موجود تھا جو میں اس میں اس چیز کو کبھی دنائے نہیں کرتا کہ وہ میرے بہت ٹرسٹ کرتے تھے اور میرا ان کا ایک بڑا عزت کا احترام کا رشتہ تھا تکلیف مجھے یہ تھی اور ہمیں ہوتی تھی تکلیف یہ سب کو آج بھی ہے کہ آپ نے پاکستان کی پاکستان کے لیے ایک کاؤز کے لیے اس مشن کو جاری کیا تھا آپ نے خوابوں کے لیے یہ مشن نہیں کیا تھا کہ آپ کل کو خوابوں کے اوپر خواب تو برحق بھی ہوتے آپ تصویریں دیکھ کے یہ وزیر ہے آپ تصویروں کے اوپر لوگوں کی شکلوں کے اوپر آپ دے کے حساب لگائیں گے کہ میں حساب لگا کے بتانا ہے کہ یہ بندہ اس پوسٹ کے قابل ہے یا نہیں ہے لیکن تکلیف دے یہ چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا گیا پاکستان پنجاب جو کہ ساٹھ فیصد پاکستان ہے وہاں بھی ایک خواب اور ایک حساب کتاب لگا کے ایک گدے کو بٹھانا ہے میں معذر چاہتا ہوں میں یہ لفظ نہیں یوز کرتا میں بہت میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کی کپیسٹی نہیں ہے کیپیبل نہیں ہے ایک آدمی اس چیز کا لیکن کیونکہ آپ کا پلان کچھ ہر تھا کہ آپ نے اپنی گینگ سے چلانا تھا اس صوبے کو آپ نے اس گینگ سے چلانا تھا آپ کی بات آگئی بلدار صاحب پہ بھی آگئی بشا صاحبہ پہ بھی الزام لگتا ہے تصویروں والا وہ چاہے تو کبھی بھی آکے ہمیں اس کے پر جواب دے سکتی ہیں آپ کا میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا میں ماذر چاہتا ہوں میرے سے ایک ایسی لفظ استعمال ہوا ہے میں اس کی بہت ماذر چاہتا ہوں کہ آپ ایک خواب کے اوپر فیصلہ کر دیں آپ تصویر دیکھ کے حساب لگا آپ نے کہہ دیا اس کو وزیر لگانا ہے allegedly عمران خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ جو خواب دکھاتی تھی وہ اس پر عمل کرتے تھے ملک چلا رہا تھا یہ ہو گیا بہت بڑا الزام اس پر تو خیر بات ہوگی جب ہوگی لیکن مجھے ایک بات بتایا آپ نے آج میان میں یہ بھی کہا کہ نومبر دوزار پندرہ میں ریحام خان کے ساتھ عمران خان کی طلاق ہوئی انہوں نے یہ طلاق بشرا بی بی کہنے پہ دی میں درہا ویورز کو بتا دو میں بالکل کسی کے پرسنل معاملے میں اس وقت نہیں جارا معاملہ ہے پاکستان کے ووٹر کا اور پاکستان کی ریاست کا یہ حق کسی کو دیا نہیں جا سکتا کہ ووٹ آپ کو ملے اور آپ ٹوم ڈک ہیری ایکس وائی زیڈ او چاہ جتنا بڑا روحانی پیشواہ ہو یا وہ جس مقام پہ بھی پہنچا ہو وہ غائب میں رہ کر پردے کے پیشے سے اس ملک کی عوام کے فیصلے نہیں کر سکتا یا کر سکتی وہ جو کوئی بھی ہو وہ خواہ کسی پارٹی کا یہ رائٹ ہی نہیں ہے یہ انکنسٹیٹوشنل ہے یہ غیر شرعی ہے میرے پوائنٹ ریو کے اگر ایسا ہوا ہے اس لئے یہ سوال اٹھیں گے کہ پبلک آفیس ہولڈر کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ عوام کا ووٹ لے کے انسٹرکشنز پر کسی اور کی چلے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ایکسیپٹیبلی نہیں ہے اس لئے سوال پوچھ رہا ہوں بھئی آپ تو غان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نومبر دوزار پندرہ میں عمران صاحب ہمارے جو پبلک آفیس ہولڈر اور لیڈر تھے وہ اتنے انفرنس تھے کہ انہوں نے اپنی ریحام صاحبہ کے ساتھ شادی ہو تھی وہ بھی انہوں نے بشرا بی بی کہنے بھی دے دی یہ کس طرح ہو گیا مانجرہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کس کی کہنے بھی آپ طلاق دے دیں طلاق تو بڑا برا فیل سمجھا گیا اسلام میں نہیں یہ ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا اور یہی ایسی ہی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ان سے ہی اپنے فیصلے اور اپنی جو مشاورت کر رہے تھے اور انہوں نے ہی کہا کہ آپ آج کے دن ہی ان کو طلاق دیں اور پھر انہوں نے اسی دن جیسے ہی وہ ملک سے انہوں نے فلائے کیا اور انہوں نے اسی دن ان کو ای میل پر ڈیوورس دی تو یہ ان کا اس لیول تک کنٹرول آ چکا تھا خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے یہ فیصلہ ان سے کروایا اور اس کے دو دن بعد بلدیاتی انتخابات تھے اور ہم لوگ ہم لوگ بلدیاتی انتخابات گا رہے تھے ہم بھی حیران تھے کہ اس ٹائمنگ اس کی بڑی عجیبت تھے کہ بلدیاتی انتخاب ہار بھی سکتے ہیں پی ٹی آئی جو فیصلہ ہوئے بلدیاتی انتخابات ہے اگر آپ کو یاد ہو کامران صاحب اور ہم لاہور تھے اور ہم نے ٹی وی پہ یہ نیوز دیکھی کہ جی انہوں نے نئیم الحق صاحب نے تصدیق کر دی کہ جی انہوں نے ان کو طلاق دی دیا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ابھی میرے حساب کے مدابق آپ آج کے دن ہی ان کو طلاق دیں تو یہ ذاتی دن ہی تو ہے میرے آپ سے لاسٹ تھری کوئسشن آپ نے یہ کہا کہ پہلا نکاح جو ہے وہ جان پوچھ کے چیلے پی ٹی اے بشرا بی بی نے دورہ عدد کیا کوٹ میں آپ کا بیانہ اور آپ نے کہا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس پہلے نکاح کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ پکچرز تھیں جو ان کی فیملی کے جو وہاں ایک آدھا اور لوگ یا آپ اس دوسرے نکاح کی بات کریں مبینہ دوسرا نکاح کی وہ جو بنی گالہ میں اس کے آپ لکھیں نکاح کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے دوسرے کی تو پکچرز ساری دنیا نے دیکھی ہوئی ہے نا دوسرے کی تو پکچرز پھر وائر وہ ہم نے ریلیز خود کی بلکہ ٹھیک ہے وہ تو آپ سب کے پاس وہ تو آئے آناؤنس کیا تھا پھر ہم نے وہ تو ہیں پکچرز پہلے کی تھی وہ بھی ان کے یہ پتائیے مجھے کہ آن صاحب کے آپ بہت ہی خاصل خاص تھے عمران صاحب کے اور یہ میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ ہم اتنے بیتاشا اٹریوز کی عمران صاحب کے تو اس میں کارڈینیشن بھی آپ کرتے تھے ایون آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ریحام خان صاحبہ کی کتاب آگئی تو عمران صاحب بڑے پریشان تھے آپ نے میرے ان سے بات بھی کرائی اور پھر میں نے ریحام خان صاحبہ کی کتاب کی حوالے سے بہت سے شوز کی پھر ہم نے اس پر کیس بھی بھکتے تو یہ پتا ہے آپ بہت کلوس تھے عمران صاحب کے تو اس زمانے کے اندر جس وقت یہ سارا معاملہ چلا عمران صاحب کا پتہ نہیں چلا کسی کو کہ وہ ایک پولٹیکل مائنڈ ہوتے ہوتے ایک اور شخصیت کے زیر اثر آ جائیں گے اب اس کو آپ روحانیت کا نام دیں کسی کا نام دیں آپ نے اپنے شعور اپنے آپ کو تو سرنڈر کر دیا نا اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلا تو یہ کیسے ہوا کیا آپ کو لگتا ہے اتنی روحانیت کی طاقت کی ان کو آپ تو جاتے بھی رہے ہیں ان تمام سیکشنز میں سے کچھ میں تو آپ بھی رہے ہوں گے ایسا کیا ہوا کہ بشرا صاحبہ کے پاس واقعی روحانیت کا اتنا خزانہ ہے کہ وہ عمران خان جیسا شخص جو ہے جب میں کہتا ہوں عمران خان میں پہنچ کے ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کامران بھائی ہم مسلمان ہیں ہمارا ہمارا جو سب سے سینسٹیف جو پارٹ ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور جہاں ہمارے دین کی باز آتی ہے وہاں پہ ہم ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہے ہم مسلمان ہیں اور اگر کوئی دین کا سہارا لے اور اگر کوئی اس بات کو کسی کے لیے استعمال کرے اور کسی کو آپ اس کی بات سنیں گے اور آپ اس کے انفلونس میں بھی آئیں گے لیکن کوئی اس حد تک آپ کو کنٹرول کر جائے کہ آپ کہو کہ نہیں جن کو غائب کا بھی علم ہے اور توبہ ناؤزباللہ اگر آپ یہ بھی کہو کہ جو انہوں نے کہنا ہے وہ ہونے ہیں اور انہی سے پوچھنا ہے اور جو کچھ کرنا ہے انہوں نہیں کرنا ہے اور آپ نے پورا پاکستان بھی چلانا ہے تو یہ دین کے جو ہے نا استعمال کرنا اور دین کا سہارا لے کے آپ نے اس ملک کو جو ہے اس ملک کے وزیراعظم کو آپ نے میس گائیڈ بھی کیا ہے ملک کو نقصان بھی پہنچائے ہیں ملک کا کیا کچھ کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہوں آپ کے سب سامنے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میں ان کا اتنا کنٹرول آ گیا تھا ان کے اوپر خان صاحب کے اوپر کہ وہ ہر فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرتے تھے اور یہ بڑا ایک میرے خاصے خطرناک چیز تھی ان کے لیے کہ جتنا بھی وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشاورت کرتے تھے اور میرا خیال ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر آپ اتنے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو دین پہ چلیں پھر آپ کو دنیا کی کیا پرواہ ہے آپ تو دین کی بات کریں جب آپ دین کی بات کریں آپ نے ساتھ پنسٹر بھی لگوانے ہیں آپ نے سی ایم کو رات کو فون کر کے تبادلے بھی کروانے ہیں آپ دین پہ رہنا آپ پاکستان کے پھر آپ چھوڑیں آپ دعا کریں کہ پاکستان کے اللہ حالات اچھے کرے آپ مداخلت کیوں کریں پاکستان کی ایڈمیسٹریشن میں آپ مداخلت کیوں کریں کہ آپ فرانے کو اندر کروا دو فرانے کے بچوں کو پرچا کروا دو میں ناظرین کو یہ بات دا دوں اور میں آپ کا ایک تبرا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے اپنا وقت نکالا آن آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلکل میں آنڈرسٹینڈ بات اتنی سی ہے کہ پبلک آفیس ہولڈ جواب کرتے ہیں آپ کے پاس یہ مارچن نہیں ہوتا اب میں عمران صاحب کی بات نہیں کر رہا وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی وہ مرید بن کر کسی کا پاکستان کی عوام کے فیصلے نہیں کر سکتا اگر وہ مرید بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تو وہ کنسٹوشن آف پاکستان کا وہ پاکستان کے عوام کے ووٹر کا یہ اختیار کسی کو ملی نہیں سکتا پبلک آفیس ہولڈر کو کہ فیصلے جو ہے وہ خفیہ طور پر کوئی اور کر رہا ہو اس کا دوست کر رہا ہو اس کا بھائی کر رہا ہو اس کا باپ کر رہا ہو اس کی بیوی یہ رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ بہت درہ بیٹریل ہے پاکستان کی الیکٹوریٹ سسٹمز کا ڈیموکرسی کا یہ بہت درہ بیٹریل ہے اور یہاں پر یہ جو کیس چل رہا ہے یہ اسلام اسلام کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں دو ناپسندہ کاموں کا الزام ہے نمبر اون کہ اگر آپ نے کسی کی طلاق کروا دی جیسے کہ کہا گیا ہے الزام لگا ہے کہ ریحام صاحبہ کی طلاق کی کسی اور کے کہنے پر ہوئی تو کوئی بندہ کس طرح روحانیت کا پرچار کرتے ہوئے طلاق جیسی چیز پر کسی کو موٹیویٹ کر کے کسی کا گھر توڑنے کا مشروع دے سکتا ہے کوئی طلاق کو شرعی لحاظ سے ناپسندہ ترین حلال کاموں میں کہا گیا ہے نمبر ٹو اگر یہاں پر کوئی بڑا روحانی شخصیت ہے میں کلیم کروں میں بڑا روحانی آدمی ہوں اور مجھے یہ پتہ نہیں عدد کیا ہوتی ہے تو میں حیران ہوں اور اس کے اوپر اگر میں جھوٹ بولوں اور وہ ثابت ہو جائے تو وہ روحانیت جو ہے اس کا مطلب آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر آگئی اور آجاتے جاتے اون صاحب یہ خواب والا معاملہ کبھی عمران خواہ صاحب نے مبینہ طور پر آپ کو کہا کہ میں اگر یہ فلان شادی کرلوں گا یہ بات ہوئی ہے یہ ویسی ہوا میں بات ہے آپ یہ بات کرتے ہیں میں آپ کو اپنا ایک ٹیکسٹ بھیجتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے لیکن یہ بھی ہو کہ خوابوں پہ ہی فیصلے ہوتے تھے اور خواب سے ہی آ گیا کہ ان کو خواب آیا اور آپ نے صبح اوٹھ پہ نہیں آنا میں ہوں کامران شاہد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگا کریں اویر رہنے کے لیے ملکی حالات ویلغاوی معاملات دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں